ہم وہی کہیں کہ جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا بھلا آئے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ وسلم شفینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما اشہدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما کنت متخذ المدلین عادودا میں نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت انہیں اپنے سامنے حاضر نہیں کیا تھا اور نہ خود ان کی پیدائش کے وقت میں اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا ہوں یہ جو مشرقین تھے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ چند ہیں اور زمین و آسمان کی تخلیق میں وہ خدا کے ساتھ میں اپنے بتوں کو بھی ماد اللہ شریک ٹھہراتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آئے مشرقوں جن کو تم نے اپنا ولی اور کارساز بنا کر کے رکھا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نے جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو ان کو اپنے سامنے حاضر نہیں کیا تھا یعنی مقصد یہ ہے کہ جو وہ اللہ کے ساتھ میں ان بتوں کو شریک کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے اس دعویٰ کا رد کرنا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا تنہا ہے اس کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے کوئی اور اس کے ساتھ میں خالق اور مالک نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے ان کا رد کر دیا کہ میں نے زمین اور آسمان بنائے تب بھی تمہارے بتوں کو یا تم جن کو کارساز اور ولی سمجھتے ہو ان کو میں نے اپنے ساتھ میں نہیں حاضر کیا اور نہ تمہارے پیدا کرنے کے وقت میں نہ ان کے پیدا کرنے کے وقت میں ان کو حاضر کیا سب کچھ جو کچھ بھی بنایا میں نے تنہا بنایا خالق اور مالک میں تنہا ہوں اور پھر آگے اللہ نے ان کا یہ کہہ کر رد کر دیا کہ نہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا ہوں یہ جو گمراہیت اور کفر و شرک کی بنیادیں ہیں اللہ تعالیٰ یہ کبھی بھی گوارہ نہیں کرے گا کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی خدائی کے اندر شریک کرے کسی کو بھی وہ شریک نہیں کرے گا لیکن ان کا رد کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو گمراہ کرنے والے ان کو کیسے شریک کیا جا سکتا ہے اللہ کا شریک تو کوئی ہوئی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے شریک سے پاک ہے وہ پھر آگے فرمایا تم جو ان کو پوچھتے ہونا ان کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُو شُرَكَائِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْتُمُهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا اور جس دن وہ فرمائے گا ان کو پکارو جو تمہارے گمان میں میرے شریک تھے تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکیں گے اور ہم نے ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے ہم یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یاد کرو قیامت کا جب دن آئے گا تو جن کو تم نے دنیا میں میرا شریک بنایا تھا تو اب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ تم کو میرے عذاب سے بچائیں تو اللہ تعالی ان بدپرستوں سے فرمائے گا کہ بلاو اپنے شریک جن کو تم میرے ساتھ شریک کر دیتے تاکہ وہ تمہیں میرے عذاب سے چھڑکارہ دلائیں تو اس وقت وہ مشرقین اپنے جھوٹے معبودوں کو مدد کے لیے پکاریں گے کہ وہ آئیں اور ہم کو عذاب سے چھڑا دیں تو کوئی انہیں عذاب سے چھڑانے والا نہیں ہوگا فرمایا ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے یعنی اللہ تعالی ان مشرقین اور ان کے معبودوں کے درمیان بید میں جدائی ڈال دے گا یعنی جن مشرقوں نے اللہ تعالی کے سوا فرشتوں کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا جب قیامت کا دن آئے گا تو مشرقین ان کو پکاریں گے تو وہ ان کی پکار نہیں سنیں گے پھر مشرقوں اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا جائے گا پھر اللہ تعالی ان مشرقوں کو جہنم میں داخل کر دے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دے گا فرشتوں کو اللہ تعالی جو ہے وہ مقامیں جو ان کا مقام ہے قیامت کے دن وہاں پہ رکھے گا اور ان مشرقوں اور عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان اللہ تعالی ایک موبق یعنی ایک مکان یا ایک پردہ یا بیچ میں ایک حائل کو رکھ دے گا یہ دیکھ بھی نہیں پائیں گے کہ ہم جن کی دنیا کے اندر پوجہ کرتے تھے ان کا کیا ہوا اب اس کے بعد میں پھر کیا ہوگا اور مجرم جہنم کو دیکھ کر کے سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں جھوکے جانے والے ہیں وہ اس سے نجات کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے یعنی حضرت عثمان بن یہ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت کافر بہت دور سے جہنم کی آگ کو دیکھیں گے اور جہنم کے تیش اس کے غزب اور اس کے غیز کو جب دیکھیں گے اور جہنم کے چیخنے اور چلانے کی آواز سنیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے لگتا ہے بس اب ہماری ہلاقت قریب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا بھی ہے اِذَا رَأَتْهُم مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُ لَهَا تَغَيُّزًا وَزَفِيرًا اور جب جہنم انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصہ سے بپرنا اور دہارنا سنیں گے جہنم کو قیامت کے دن فرشتے ستر ہزار لگامیں ڈال کر کے جب میدان قیامت میں لا رہے ہوں گے تو جہنم کی جو چنگاڑ اور آواز ہوگی بڑی حیبتناک ہوگی کافر اس کو سنیں گے تو اس کے بعد میں فرمایا کہ ان کو نجات کا کوئی راستہ نہیں ملے گا حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن پچاس ہزار سال کافر کے لیے مقرر کیے جائیں گے کیونکہ کافر نے دنیا میں عمل نہیں کیا تھا اور کافر ضرور جہنم کو دیکھے گا اور یہ گمان کرے گا کہ اس کو چالیس سال کی مسافت تک جہنم کے اندر چھونک دیا جائے گا تو ایسی سخت حیبت ان کے اوپر اس وقت میں تاریخ ہوگی پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر قسم کی مسئل ہر طرح سے بیان فرما دی اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑا لو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن پاک میں ترہ ترہ کی مثالیں بیان کی گئی ہر طرح سے نصیت کی گئی بندہ اس میں اگر غور و فکر کر لے تو کفر و شرک کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جائے لیکن یہ انسان اتنا جھگڑا لو ہے انسان سے مراد کون ہے یا تو انسان سے مراد خاص جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے کٹھ جھتی کرتے تھے وہ لوگ کافر مراد ہیں یا ہر کافر مراد ہے کہ وہ بڑے جھگڑا لو ہیں یعنی انبیاء کرام نے جب ان کو پیغام پہنچایا تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پیغام حق کو قبول کرتے اس پر عمل کرتے الٹا انہوں نے نبیوں ہی کے اوپر اعتراض کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے الگ الگ اعتراضات کو بیان کیا کبھی وہ کہتے تھے مَا حَادَ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ یہ تو تمہاری طرح انسان ہیں یا ان چیزوں کو کھاتے ہیں جن کو تم کھاتے ہو اور جن چیزوں کو تم پیتے ہو یہ بھی ان کو پیتے ہیں یعنی ایمان لانا چاہیے تھا تو جھگڑا کر رہے ہیں کہ یہ کیسے اللہ کے نبی ہوں گے کھاتے پیتے ہیں یہ تو اور کبھی کبھی وہ کیا کہتے تھے یہ شخص تو محض مجنون ہے تم ایک مقررہ وقت تک اس کے متعلق انتظار کرو ماذا اللہ وہ کہتے ہیں یہ نبی نہیں ہے ماذا اللہ یہ تو دیوانے ہیں تھوڑے دن انتظار کرو سب پتا چل جائے گا تو یہ ان کا جھگڑا تھا اللہ نے فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ اَكْسَرَ شَائِنْ جَدَلَا انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑا لوا ہے بتاؤ کتنے موجزات انہوں نے دیکھے سورج کو یہ چاند کو دو ٹوڑے ہوتے ہوئے دیکھا کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا پرندوں کو گوائی دیتے ہوئے دیکھا انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل موجزات کو کھلم کھلہ نظارہ کیا کتنے لوگوں کو شفایاب ہوتے ہوئے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسمان مبارک سے سادر ہونے والے موجزات بار بار ان کی نگاہوں کے سامنے آئے اب تو ایمان لانے سے کوئی رکاوٹ تھی نہیں لیکن اللہ نے فرمایا بڑے جھگڑالو ہیں یہ لوگ اور ان کا جھگڑا ایک جگہ اللہ نے فرمایا کبھی کبھی وہ جھگڑا کرتے ہوئے کہتے تھے وَلَوْ فَتَحْنَ عَلِهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَزَلُّ فِيهِ يَعْرُجُونَ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں پس وہ اس میں سارا دن چڑھتے رہیں لَقَالُوا إِنَّمَا سُقِّرَدَبْ سَارُنَ بِاللَّهِ نُقَبُوا مَّسُورُونَ یعنی آسمان میں چڑھ جائیں گے تب بھی کیا کہیں گے کہیں گے ہماری نظر بند کر دی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا یعنی موجزات کو دیکھ کر کہ ایمان لانا چاہیے تو جھگڑا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لگتا ہے ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور اسی طرح الگ الگ موقع پر اللہ نے ان کے جھگڑوں کو بیان فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں حضرات موجود تھے اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں نماز نہیں پڑھتے یعنی رات میں تاجد وغیرہ کی غالباً نماز کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ رات میں اٹھ کر کہ تم لوگ نماز نہیں پڑھتے تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری جانے اللہ کے قبضے میں ہیں وہ جب ہم کو اٹھانا چاہتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں حضرت علی نے جواب دیا کہ رات میں اللہ کی جب مرضی ہوتی ہے تو نیند کھل جاتی ہے تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کے ہاتھوں میں ہیں ہماری جانے تو اللہ کے رسول اللہ نے جب یہ سنا تو وہ آپ پہ تشریف لے گئے اور آپ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا حضرت علی کہتے ہیں آپ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا میرا آقا علیہ السلام چلے گئے اور آپ اپنے زانوں پر اپنا ہاتھ مار رہے تھے اور ہاتھ مار رہے تھے اور میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑا دو ہے یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کو حضرت علی کا یہ جواب جو ہے وہ خوب اچھا نہیں لگا آپ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ جھگڑا دو ہے یعنی رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے کے لئے کہا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو ہم رات میں اٹھ جاتے ہیں اللہ چاہتا ہے تو ہم اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں فما انسان بہت جاتا چھگڑا دو ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار کے جھگڑے کو بیان فرمایا اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا وَمَا بَنَعَ النَّاسَ اَيُّ اُّ اُّ اِذْ جَاءُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ اِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلَى اور لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ ان کے پاس میں ہدایت آ چکی تھی سوائے اس کے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا دستور آئے یا ان کے سامنے عذاب آ جائے یعنی اللہ نے جب ساری نشانیاں ان کو دکھا دی اور طریقہ حق ان کے اوپر واضح ہو گیا اب ایمان لانے سے کیا رکاوڑ تھی اب توبہ استغفار وہ لوگ کیوں نہیں کر رہے تھے تو اللہ نے فرمایا اب یہ لوگ نئی انتظار کر رہے ہیں مگر ایک بات کا جیسے پہلے والے کافروں کو اللہ کی عذاب سے ڈرائیا گیا وہ نئی ڈرے تو اللہ کا عذاب آ گیا اب یہ لوگ بھی بس اللہ کی عذاب ہی کا انتظار کر رہے ہیں انہیں اور کچھ نہیں چاہیے اور اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ وہ کہتے تھے وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّا اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے اور ہم پر کوئی دردناک عذاب لیا ایمان لانے کے بجائے وہ عذاب مانگ رہے ہیں انہیں عذاب کے علاوہ کسی چیز کا انتظار نہیں ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ انبیاء کرام کو جو بھیجا جاتا ہے تو کیوں بھیجا جاتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ ہم رسولوں کو سب خوشکبری سنانے اور عذاب سے درانے کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ نیک لوگوں کو ایمان والوں کو جنت کی بشارت دے اور کافروں کو جہنم کے عذاب سے درائیں لیکن کافروں کا کیا حال ہے وَيُوْجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ الْكُفَارِ بَاطِل کے سہارے جھگڑتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی جب نبیوں کو بھیجتا ہے تو زد اور انات کی وجہ سے یہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہیں کبھی کہتے ہیں یہ دیوانے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ شائر ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِيَدُحِدُ بِالْحَق تاکہ حق کو سائل کر دیں ذریعہ حق کو مٹایا جا سکے باطل کبھی بھی حق کو نہیں مٹا سکتا رب نے فرمایا وَتَّخَذُوا آیَاتِ وَمَا أُنزِرُوا اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جن باتوں سے انہیں ڈرائیا گیا اس کو مزاق بنا لیا ہے اللہ نے آیتیں اتاری تھی ان کو ہدایت کی طرف آنے کے لیے لیکن الٹا انہوں نے جو ہے ان کو اللہ کی آیتوں کو مزاق بنانا شروع کر دیا یہ اللہ کا کرم ہے اللہ تعالی جس کو حق کی نگائیں دیتا ہے حق سننے والے کان دیتا ہے حق سمجھنے والا دل عطا فرماتا ہے وہ بندہ اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے دیکھتا ہے سمجھتا ہے اور حق کی طرف آتا ہے لیکن جس کے کان ناک اور دل پر جب مہر لگ جاتی ہے ساری حق کی باتیں اس کے بتا دو اس کے باوجود بھی وہ حق کی طرف نہیں آتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں بڑی آسانی سے اللہ تعالی نے حق کا اجالہ نصیب فرما دیا تو ان آیتوں میں ان کافروں کے جھگڑے کو بیان کیا گیا اب اس کے بعد میں آنے والی آیات کے اندر مزید اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ لوگ حق کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں رہا ہے ڈیبا وگا ڈیبudi واقع